دوستو آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے جہاں تک ہم نے پچھلی کلاس میں کور کیا تھا سلے بس اس کے آگے کی بات کریں گے پچھلی کلاس میں ہم نے جو دیکھا تھا اس کے آگے کی اگر ہم بات کریں تو آج ہم کلاس میں پڑھیں گے ایکونومک اسٹرکچر یعنی جو ہم نے ویدی کیج یا ویدی کال پڑھ رہے ہیں ان کی آرثیق سنرشنہ گیا تھی آرثیق سنرشنہ سے مطلب ہے کہ وہ جیون نیروہن کے لیے مطلب اپنے جو دیری لائف کی نیڈز ہیں ان کو پورا کیسے کرتے تھے کون سا گام کرتے تھے اگری کلچر کرتے تھے یا انیمل ہزبینڈری کرتے تھے تو یہ سب ہم اس میں سمجھنے کا پریاز کریں گے تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے میں نے ہیڈنگ لکھی ہے ایکونومک اسٹرکچر آف ویدی کیج ویدی کیج لکھا نہیں ہے لیکن مطلب یہ ہی ہے اور میں نے ویدی کیج کو کمپیریزن انیلیسیز کے تھوہ پڑھانے کا میں پریاز کروں گا اس میں ہم ریگ ویدی کیج کا ایکونومک اسٹرکچر دیکھیں گے پھر ہم لیٹر ویدی کیج میں دیکھیں گے کیسے اس میں چینج ہوا تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ریگ ویدی کیج کی جس کا ٹائم پیریٹ ہے 1500 بی سی سے 1000 بی سی اور لیٹر ویدی کیج کا ٹائم پیریٹ ہے 1000 بی سی سے 600 بی سی تو اگر ہم بات کریں ریگ ویدی کیج کی تو ریگ ویدی کیج میں ہم دیکھیں گے کی رہے جو تھے جو رینس تھے وہ کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اینیمل ہزبینڈری تو اب دیکھتے ہیں کہ رہے پسووں کو پالتے تھے یا نہیں تو یہ ان کا پرائمری اکیوپیشن تھا primary occupation مطلب کہ یہ ان کا جو تھا prathmik پیش آتا سب سے آدھا rn کیا کرتے تھے سب سے آدھا rn کیا کرتے تھے پشپالن کرتے تھے یہ ان کا کیا تھا primary occupation تھا اس کے بعد اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں next اسی میں ہم دیکھتے ہیں primary occupation تھا plus جو ان کا main animal تھا یعنی سب سے پرمک جو جانور تھا main animal کی اگر ہم ان کے بات کریں تو وہ تھا hores hores کیوں تھا کیونکہ rn یدھ کرتے تھے اور گھوڑا ان کے جیون کا سب سے پرمک جانور تھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ لوگ important importance سب سے دہ کس جانور کو دیتے تھے تو اگر ہم importance کی بات کریں کہ rn جو تھے وہ سب سے دہ مہا تو کس جانور کو دیتے تھے تو rn سب سے دہ مہا تو دیتے تھے kao کو اور اسی kao کو rn نے کیا کہا تھا اسے ہی کہا تھا انہوں نے اگھنیا یعنی ہندی میں لکھے تو اگھنیا اور ان کے جیون سے جڑی جتنی important terminologies تھی یعنی عارت سبدا والیاں تھی وہ گائے کے نام سے ہی سمبندی تھی جیسے یہ راجہ جو ہوتا تھا یا king ہوتا تھا تو راجہ کو یہ لوگ بولتے تھے گوپتا اسی طرح یہ لوگ دوری ہے distance کو بولتے تھے گوویت تو آپ دیکھیں گے راجہ کو یہ لوگ گوپتا بولتے تھے king کو گوپتا بولتے تھے distance کو یہ لوگ گوویت کہتے تھے اسی طرح اگر ہم کہیں ایک اور وڑ لیں تو یہ لوگ بولتے تھے سمیہ کو یعنی time کو ماپنے کے لئے یہ لوگ بولتے تھے گوڈھولی 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 کا مطلب ہوتا تھا سمیہ اب یہ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ان کا primary occupation animal husbandry یہ پشپالن تھا اس کے بعد جو ان کا main animal تھا وہ گوڑا تھا اس کے بعد جو ان کے جیون میں کس جانور کا سب سے عادہ مہات تو تھا تو ان کے جیون میں سب سے عادہ مہات تو تھا کاؤ کا یعنی گائے کا اور گائے کو یہ لوگ بولتے تھے اگھنیا گائے کا اتنا جیادہ مہات تو تھا کہ جو بھی جیون سے سببندی terminologies عجیس یا سبدہ ولیاں تھی ان میں گائے کا نام جوڑا گیا تھا جیسے راجہ کو گوپتہ بولتے تھے دوری کو گویوتی بولتے تھے سمیہ کو گوڑولی بولتے تھے اب نیکسٹ اگر ہم economic structure کی بات کرتے ہیں پشپالن ہو گیا تو دوسری بات کیا آ جائے گی دوسری بات آ جائے گی agriculture agriculture اگر ہم agriculture کی بات کریں یا crushی کی بات کریں کہ آر ایک crushی کیسی کرتے تھے تو یہ اگر ہم گوڑ کریں تو یہ ان کا primary occupation تھا پشپالن لیکن agriculture تھا وہ secondary occupation تھا secondary occupation تھا یعنی یہ ان کا pratmik پیشہ تھا یہ دوتییک پیشہ تھا مطلب pratmik پیشہ کا مطلب کہ زیادہ مہا تو آرے لوگ کس کو دیتے تھے پشپالن کو دیتے تھے یہ ان کا دوتییک پیشہ تھا پلس اس ٹائم آر جو تھے جو ایک ماتر آنا جسے یہ پرچیت تھے اسے یہ لوگ بولتے تھے یو یا ہندی میں بھی اس کو یو لکھتے ہیں اور یو کیا تھا یو تھا بار لے یا اگر ہندی میں آپ کہنا چاہے تو جو تھا تو آر کا secondary occupation crushی تھا اور جسے پرچیت تھے یہ تھا تیسری بات اگر ہم اس third point agriculture میں لکھنا چاہیں کہ آر agriculture کے سمبت میں اور کیا سمجھتے تھے تو انہیں knowledge کس تھی انہیں seasons کی knowledge تھی یعنی seasons کی knowledge مطلب کیا ہو گیا آر کو رتووں کی یعنی جارہ گرمی برسات اس کی knowledge تھی وہ سمجھتے تھے کس season میں کون سی فصل بونا ہے اب اگر agriculture ہو گیا animal husbandry ہو گیا پش پالن ہو گیا تو اس کے بعد نمبر کس کا آتا ہے اس کے بعد نمبر آئے گا اس کے بعد نمبر آئے گا craft industry craft industry اب industry ہم دیکھتے ہیں سل پودیوگ کی آر ادیوگوں کے بارے میں کیا سمجھتے تھے کم ادیوگوں کو چلاتے تھے یا اس time پہ کس ادیوگ کون سے تھے تو اگر ہم craft industry کی بات کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آر گھوڑے کا use کر رہے اور یدھ میں رت کا use کرتے تھے تو اس کا مطلب پہلا رت اب آر اپنے آناج کو رکھنے کے لیے اپنی دینک گت ویدھیوں کے لیے daily activities کے لیے کچھ ویسے پرکار کے برتنوں کا use کرتے تھے یعنی pottery یا wares جنہیں مرد بھانڈ کا use کرتے تھے تو اگر کچھ برتنوں کا مرد بھانڈ کا یا pottery کا use کرتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کچھ نہ کچھ industry ہوگی ان کو بنانے کے لیے تو ہم اس کو کیا بول سکتے ویر اور pottery industry pottery industry یعنی مرد بھانڈ دیوگ اگر اس کو ہم ہندی میں لکھے تو مرد بھانڈ دیوگ ہو جائے گا تیسری اگر ہم بات تو ایک یہاں پر کیا ہو سکتا ہے یہاں پر ہوگی rope industry industry ٹھیک نا یہاں پر کیا ہوا یہاں پر rope industry ہو گئی اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا later ویڈ گیج میں دیکھیں گے کیا چینج ہو رہا اور کیا ہوگا دراصل ہم نے دیکھا کہ rig گے جو یہاں پر secondary occupation دوتی پیش ہے وہ یہاں پر primary occupation بن جاتا ہے دیکھتے کیسے اگر ہم بات کرتے ہیں agriculture کی تو یہاں پر ہمیں دو change ملنے دیکھتے ہیں دو پرگار کی change ہوتے ہیں اگر ہم first کی بات کریں تو سب سے پہلے یہاں پر کیا آجاتا ہے concept of land ownership land ownership یعنی ہندی میں کہیں تو بھو سوامیت کی اوہ دھارنا بھو سوامیت کی اوہ دھارنا بھو سوامیت کی اوہ دھارنا آگئی ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو concept of land ownership یعنی بھو سوامیت کی اوہ دھارنا آتی ہے اور اس سے پر پریورتن کیا ہوتا ہے چینج کیا آتا ہے اگر concept of land ownership لوگ ایک جگہ پر مکان بنا کر رہنے لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب وہ agriculture یا کریشی آسانی سے کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ اگر وہ ایک جگہ پر رہ رہ ہیں تو اپنے کھیتوں کی رکشہ بھی کر سکیں گے جانوروں کو اور ان لوگوں سے تو یہاں پر کیا جائے گا جیسے permanent اگر کسی نے کہا یہ میری جمین ہے تو اس جمین کے لئے رکشہ کے لئے وہ آس پاس گھر بنائے گا تو اس سے کیا ہوگا permanent village settlement ہو جائے گا village settlement یعنی اگر ہزے ہندی میں کہ تو اس تھائی گرام بستیوں کا نرمان ہونے لگے گا اس تھائی گرام بستیوں کا نرمان ہونے لگے گا اس تھائی گرام بستیوں کا اگر نرمان ہونے لگے گا permanent village settlement ہونے لگے گا یہاں پر جو آرہے تھے وہ گھومتے رہتے گھومتے جیتے گھومن تو جیون جیتے تھے یعنی ایک اس دوسرے اس پر گھومتے رہتے تھے لیکن یہاں پر کیا ہوا کی بھو سامیت کی ادھار آگئی land ownership کا concept آ گیا اور land ownership جب آرہے نے ایک جمین پر اپنا ادھکار جتانا شروع کیا تو پھر جمین کی سرکشہ کے لئے آس پاس کیا کریں گے permanent village settlement یعنی اس تھائی گرام بستیوں کا نرمال کریں گے اور اب وہ nomadic life یا گھومنت جیون کھانا بدو جیون نہیں جیئے جیسے ہی انہوں نے permanent village settlement کی ستھاپنا کی تو سیدھی سی بات ہے اب وہ جہاں پر رہے رہے ہیں جیس بھون پر اپنا سوامی تو جتا رہے اپنی ownership جتا رہے ہیں اس پر agriculture کریں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا جو primary occupation اب ہوگا primary occupation کیا ہو جائے گا یعنی پراثمی پیشہ جو later ویدی کے اج کال میں ہو گیا وہ ہو گیا agriculture ٹھیک ہے اب ایک تو یہاں پر بڑی گھٹنا جو پریورتن آیا وہ یہ آیا اتر ویدی کال میں کی لوگوں میں بھو سامیت کی ادھار آگئی یعنی concept of land ڈونر سی پا گیا اگر ہم دوسرا change دیکھے جو بڑا ایک change تھا بڑا پریورتن تھا کس میں later ویدی کیج میں تو ایک بڑا پریورتن اس age میں تھا کیا تھا knowledge of iron یعنی knowledge of iron یعنی لوہے کا انہیں گیان ہو گیا تھا لوہے کا گیان ہو گیا اب لوہے کے گیان سے کیا change آئے گا جرہ یہ دیکھتے ہیں یہ ہم سب agriculture heading کے انترگت پڑھ رہے ہیں اگر انہیں لوہے کا گیان ہوا تو اب کیا ہوگا اس لوہے کے گیان سے سیدھی سی بات ہے اگر انہوں نے لوہے کا گیان ان کو پتا چل گیا کہ لوہا نام کے ایک ڈھاتو ہوتی ہے لوہے کا پریوب کرنے لگیں گے تو یہ کیا ہوگا iron tools بنائیں گے یعنی لوہ اکرن بنائیں گے یہ لوہ اکرن بنائیں گے یعنی لوہے کے سبھی پرکار کے tools بنائیں گے اب جب لوہ مان لیا کہ جتائی جو پہلے لکڑی کے حل یوز کرتے تھے اب لوہے کے حل یوز کریں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا جب پہلی بات تو جتنے بھی tools ہوں گے بنائیں گے تو سب سے پہلے پہلے اگر انہوں نے لوہے کے اکرن بنائے تو forest cutting کم ہوگی یا بڑھ جائے گی جنگل کٹائی یعنی forest cutting یا جنگل کٹائی کیا ہوگا بڑھے گی یا کم ہو جائے گی جنگل کٹائی کیا ہم بات کرتے ہیں تو اگر لوہے کے ہتھیار ہیں تو جنگل کٹنا آشان ہو جائے گا تو اس سے agriculture جو land ہے agri cultural land کی اگر ہم بات کریں یعنی crush ہی بھومی کی بات کریں crush بھومی کی بات کریں تو crush بھومی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی اگر جنگل کی کٹائی ہو رہی تو crush بھومی بڑھ جائے گی اب جب crush بھوم بڑھے گی تو اس کا مطلب crush زیادہ ہوگی تو اس سے کیا ہو جائے گا اس سے production جو ہوگا agriculture production وہ کم ہوگا یا بڑھ جائے گا production بڑھ جائے گا اتنا سمجھ آیا اب اگر production بڑھے گا تو سیدھی سی بات ہے یہاں پر صرف یہ ایک انا جو پرچیتھے اور صرف جو یا بارلے کا production کرتے تھے لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ لینڈ بڑھ گئی production بڑھ گیا تو بہت سارے اناج اپ جانے لگے اور یہ crops کون سی اپ جانے لگے اگر ان کے crops کی بات کریں تو یہ wheat یعنی گہ اس کے بارلے یعنی جو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو rice etc یہ لوگ جانے لگے مطلب اب اس کو پھر سے ایک بار دیکھتے ہیں رگ ویڈ ایج میں لوہے کا گیان نہیں تھا لیکن لیٹر ویڈ ایج میں knowledge of iron یا لوہے کا گیان آرےوں کو ہو گیا اب لوہے کا جب گیان ہوا تو انہوں نے اگر پروڈکشن بڑھ رہا ہے اور بھومی بڑھ رہی تو جروری نہیں ایک یہ رگ ویڈ کی ایج کی طرح ایک فصل اپ جائیں اب یہ فصلوں کی سنکھیا بڑھائیں گے اور ترہ ترہ پریکٹیکل کریں گے کیونکہ کیونکہ اگری کلچر لینڈ بڑھ گئی اسی لئے لیٹر ویڈی کیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ گے ہوں جو اور چاول کا اتپادن بھی ہونے لگاتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا اگری کلچر اب یہاں پر پرائیمری اوکیوپیشن تھا پشپالن یہاں پر ہو گیا اگری کلچر اب بچتا کیا ہے اگری کلچر یہاں پر پرائیمری ہو گیا اور پشپالن سیکنڈری ہو گیا اگر ہم اینیمل ہزبینڈری کی بات کر دیں ہزبینڈری کی بات کر دیں یعنی پشپالن کی بات کر دیں تو پشپالن جو یہاں پر تھا وہ ہو گیا سیکنڈری اوکیوپیشن یعنی پشپالن جو تھا وہ دوتیت پیشہ ہو گیا آر رہو گا یہاں پر ٹھیک نا یہاں پر پشپالن کیا ہوا سیکنڈری اوکیوپیشن اگر تیسرے پوائنٹ کی بات کریں سیکنڈری سیکنڈری پودیوگ کی تو اگر ہم تیسرے پوائنٹ پر آ جائیں یعنی سیکنڈری کی بات کریں سیکنڈری یعنی سیکنڈری پودیوگ کی بات یعنی جو وہاں پر آ رہے ہیں لیٹر ویدی کیج یا اتر ویدی کال کے آ رہے ہیں وہ رت نرمان بھی کریں گے ٹھیک اور مرد بھانٹ نرمان بھی کریں گے رسیوں کا نرمان بھی کریں گے لیکن چونکہ یہاں پر لوہے کا گیان ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک نئے انڈسٹری سامنے آئے گی میٹل انڈسٹری یعنی دھات ادیوگ کیوں دھات ادیوگ آئے گا چونکہ یہاں پر لوہے کا گیان ہو گیا ہے تو اس لوہے سے ٹولز بنانے کے لیے میٹل انڈسٹری سامنے آئے گی پلس ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بڑے پیمانے پر ٹیکسٹائل یعنی وص ادیوگ بھی سامنے آتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی سامنے آتی ہے یعنی یہ دونوں ادیوگ چاہے میٹل انڈسٹری چاہے ٹیکسٹائل انڈسٹری لیٹر ویڈی گیج میں کافی بڑھ اتری درج کرتے ہیں مطلب یہ مجھ سمجھ لیجیے گا یہ جو انڈسٹری یہاں پر ختم ہو جائیں گے یہ بھی رہیں گے لیکن جو مین فوکس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ چونکہ یہاں پر لوہے کا گیان ہو گیا تھا تو اس لوہے سے ٹولز کا نرمار کون کرے گا میٹل انڈسٹری کرے گی دوسری بات یہاں پر ٹیکسٹائل انڈسٹری آ گیا تھا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا جو اکثر اقزان سے پوچھتے ہیں کہ کہیں پر بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہم بات کریں جکر نہیں ہے کس کا مینشن نہیں ہے کورٹن کا یا کپاس کا یعنی اگر کورٹن نہیں ہے کورٹن کے ریشے کا یوز نہیں ہو رہا کپاس کے ریشے کا یوز نہیں ہو رہا تو پرس نکھتا ہے پھر کپڑے کس سے بنتے تھے کپڑے بنتے کس سے تھے کپڑے بنتے تو اون یعنی اون سے پلس اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں شن سے بنتے جسے فیکس سیڈ بولتے فیکس یعنی شن کیا ہوتا ہے ہندی میں شن بولتے ہیں اور انگلیز میں فیکس اون تو سب کو پتا کیا تھا فیکس ایک پرگار کی فصل ہوتی جس کا پریوک کھانے کے لیے کپڑے بنانے کے لیے اس کے فائیبر کا یوز ہوتا ہے تو یہ ہم نے دیکھا کرا اب کوششن اٹھتا ہے کی بیاپار اور کیسا تھا مطلب پروڈکشن بھی ہو گیا تو کیا اس پروڈکشن کو خود یوز کریں گے یا باہر بھیجیں گے تو وہ دیکھنا ہے پوائنٹ اگر ہم اس کی بات کریں trade and commerce کی اب بات کریں گے اب اگر ہم بات کریں کس کی craft industry ہو گیا یعنی جو بھی production ہوا کیا اس کو خود یوز کرتے تھے یا اس کو export import کرتے تھے اب trade and commerce میں دیکھیں گے اگر ہم fourth point کی بات کریں اور اسے ہم کہتے trade and commerce یعنی ہندی میں کہیں تو ویابار اور وارج اگر ہم ویابار وارج کی بات کرتے ہیں کس اج میں کس کال میں تو جو یہاں پر trade تھا وہ کیا تھا limited تھا اب limited کیوں ہوگا limited اس لئے ہوگا کیونکہ اگر crash اتھیک نہیں ہے صرف جو بھی agriculture production ہو رہا اس سے اپنی needs پوری کر رہے ہیں تو ہم پھر external ویابار یا بائی ویابار کیسے کریں گے تو یہاں پر trade تھا وہ limited تھا دوسری بات اگر ہم کریں ہم دیکھیں means of exchange means of exchange کیا تھے یعنی اگر means of exchange کی بات کریں ہندی میں اس کو بولیں گے وینی میں کے سادھن کیا تھے وینی میں کے سادھن کیا تھے ہم وستو کو کیسے کرے کرتے تھے تو یہاں پر وینی میں کے سادھن میں ہم کہیں بارٹر سسٹم تھا بارٹر سسٹم یعنی بارٹر سسٹم تھا بارٹر سسٹم کا مطلب ہو گیا وستو وینی میں پرانالی وستو وینی میں پرانالی یدی مجھے خریدنا ہے اور منی کا وکاس یعنی منی ڈبلپمنٹ نہیں ہوا ہے تو میں کیسے خرید دوں گا میں کوش کروں گا جو جو میرے پاس نہیں ہے اسی کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم اور بارٹر سسٹم میں ٹریڈ میں یوز کس کا ہوتا تھا یہاں پر چونکہ ہورس کا امپورٹنس تھا تو ہورس کا یوز ہوتا تھا پلس کاؤ کا امپورٹنس تھا تو کاؤ کا بھی ہوتا تھا اس کے علاوہ ایک نسخ نامک نسخ کا یوز ہوتا تھا اور یہ نسخ کیا تھا یہ ایک سونے کا ٹکڑا یا گولڈ پیس بول سکتے ہیں پیس آف گولڈ پیس تھا گولڈ پیس تھا گولڈ پیس تھا یعنی سونے کا ایک ٹکڑا تھا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر تھا رگ سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی وستو چاہیے کیونکہ منی ہے ہی نہیں تو کیا کریں ہمارے پاس جو ایکس سر سرویس یا سیوائیں کہلیں جو جیادہ ہیں وہ کسی کو دے کر ان سے خرید لیں گے اور اس وستو کیسے خرید تھے ہم گھوڑوں سے خریدتے تھے جو وستو ہم چاہیے اس کے بد ہم کسی کو گھوڑا دے دیتے تھے یا گائے دے دیتے تھے یا نشک دے 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 نشک کیا تھا نشک ایک گولڈ پیش ہوتا تھا سونے کا ایک ٹکڑا ہو جاتا پی آئی ای سی پیس سونے کا ٹکڑا اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو ایک ایمپورٹنٹ چیت تھی رکویدی کیج میں کہ یہاں پر کونسپٹ آف یوزری یوزری مطلب کیا ہوا کہ سود کھوری کی ادھارنہ تھی سود کھوری کی ادھارنہ موجود تھی یعنی سود کھوری کیا ہوتا ہے سود کھوری کیا ہوتا ہے اور جو سود کھور تھے ان کو ہم بولتے تھے ویک ناٹ یعنی ہندی میں کہ ہے تو ویک ناٹ اب سود کھوری کیا ہوتی یہ سمجھ لیجئے سود کھوری کی ادھارنہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود تھے جو لوگ کو بیاج پر پیسہ دیتے تھے ٹھیک ہے اور ان سے بیاج حصول کرتے تھے تو یہاں پر کیا تھا concept of usery تھا اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور important بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پانی یا ہندی میں کہ نامک ایک group of merchants تھا group of merchants تھا یعنی merchants تھا مطلب کیا ہوا کہ پانی پانی نامک ایک ویاباریوں کا سمو تھا اور یہ ویاباری جو تھے وہ یہاں کے اس تھائی نواسی تھے یعنی RN نہیں تھے non RN community سے تھے non RN ہوتے تھے اور یہ بھی trade میں یعنی ویابار میں حصہ لیتے تھے لیکن جو تھوڑی حسی کی بات ہے وہ ویابار میں حصہ کیسے لیتے تھے یہ لوگ کے جانور چوراتے تھے یعنی سٹیل and sell کرتے تھے یعنی ہندی میں کہا ہے تو چوری اور وکرے کر دیتے تھے یعنی یہ ویابار کیسے کرتے تھے پانی نامک جو ایک سمو ہوتا تھا ویاباریوں کا یہ لوگ کے جانور چورا کر ان کو بیج دیتے تھے یعنی چوری اور وکرے کرتے تھے اس کے بعد ہم نے trade and commerce دیکھ لیا تو ہم ٹھ پوائنٹ یہاں پر ایک لینا چاہے تو ہم لیں گے ٹیکشیشن سسٹم کیا تھا ٹیکشیشن سسٹم کیا تھا اگر ہندی میں اس کو بولے تو ہم کہیں گے کر پرنالی کیا تھی کر پرنالی کیا تھی کر پرنالی کوئی کر لیتا تھا یا نہیں تھا تو یہاں پر ٹیکشیشن سسٹم کیا تھا یہاں پر ایک بالی نامک کر راجہ کو دیا جاتا تھا بلی نامک کر دیا جاتا تھا اور یہ بالی نامک جو کر راجہ کو دیا جاتا تھا یہ دیا جاتا تھا یعنی یہ کر سویچی گروپ سے دیا جاتا تھا راجہ اس کو جبرن وصول نہیں کرتا تھا یعنی لوگ اپنی سویچہ سے اتپادن انہیں پر راجہ کو بالی نامک کر دیتے تھے اور یہ کر سویچی گروپ سے دیا جاتا تھا اب ہم trade and commerce کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے یہاں پر trade limited تھا لیکن یہاں پر کیا ہوا trade میں trade کو بڑھا ملا یعنی trade increase ہوا پہلی بات ہو گئی دوسری بات اگر ہم دیکھیں means of exchange میں تو اگر ہم بات کرتے means of exchange پہلی بات تو یہاں پر بھی barter system مکھے تھا یعنی وستو وین میں پرنالی مکھے تھی پہلی بات دوسری بات ایک important ہے یہاں پر لیکن کچھ currencies یعنی مدرائیں پرشلن میں آگئی تھی currencies یا مدرائیں کہہ پرشلن میں آگئی تھی اور یہ مدرائیں کون سی تھی یہ مدرائیں تھی نشک ٹھیک ہے نشک کے بعد شتمان شتمان نشک شتمان کے بعد کرشنل کرشنل یعنی ہندی میں لکھنے کا پرائز کریں تو کیا ہوگا نشک پھر اگر شتمان کو لکھیں تو شتمان کرشنل کو لکھنا چاہے تو کرشنل تو یہ ساری مدرائیں آگئی تھی لیکن جو مکھ تھا وہ کیا تھا بارٹر سسٹم یا وستو ان میں پڑھا لی ٹھیک ہے اگر ہم تیسری یہاں پر بات کریں کہ means of exchange بھی ہو گیا تھا یہاں پر کیا تھا یہاں پر trade limited تھا لیکن یہاں پر trade بڑھ گیا تھا means of exchange یہاں پر کیا ہو گیا تھا means of exchange یہاں پر بھی تھا لیکن یہاں پر currencies کی کوئی ادھارنہ مدرہ کی ادھارنہ نہیں آئی تھی لیکن یہاں پر currencies کا concept سامنے آ گیا تھا اور کچھ currencies کے نشک شتمان اور traditional ٹھیک ہے کافی بڑھ گئی اگر سود خوری کی ادھارنہ بڑھ گئی ہوگی جسے ویапار کرنا ہوگا یا جسے کرشی کرنا ہوگا اسے پیسہ آسانی سے ملنا ہے تو اس سے کیا ہوگا سود خوری کی ادھارنہ اگر بڑھے گی تو لوگ کے پاس پیسہ ہوگا لوگ production کریں گے production tax system یا taxation system कرار open ڈالی system کی اگر ہم بات کر دیں اگر ہم بات کریں taxation system کی کر پڑھ لی گی تو یہاں پر جو بلی نام کر راجہ لیتا تھا سویچ گروپ سے یہاں پر کیا ہوا جو بلی نام کر ہو گیا یہ کیا ہو گیا کمپل سری یہ نا انیوار ہو گیا یا ہندی میں لکھنا چاہے تو یہ بلی نام جو کر تھا یہ کیا ہو گیا انیوار رے ہو گیا ٹھیک ہے اور اس بلی نام جو کر تھا اس کو کیا کرنے کے لیے اس کو اگرانے کے لیے راجہ جو تھا وہ فورس بھی یوز کرنے لگا یعنی بل بھی پریوک کرنے لگا تو چلیے یہاں پر کچھ دیکھتے ہم ہم اگر پہلے رگ ویڈی کیج کی بات کریں تو رگ ویڈی کیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ رگ جو ہوتے تھے پرائیمری اوککیوپیشن پرائیمری اوککیوپیشن ان کا پشبالن تھا لیکن لیٹر ویڈی کیج پرائیمری اوککیوپیشن اگری کلچر ہو گیا کیوں ہو گیا کیونکہ لیٹر ویڈی کیج میں پہلے تو کانسپٹ آف لینڈ اونارسی یعنی بھو سامیت کی ادھارڑا آگئی دوسری نولیج آف آئرن یا لوہے کا گیان ہو گیا اس سے یہاں پر پرائیمری اوککیوپیشن ہے تو دوتی یک ان کا پیشہ کیا ہو جائے گا دوتی یک پیشہ جو سائد میں نے بتایا نہیں دھیان رکھئے گا اگر اگری کلچر یا کرشی پراتھمک پیشہ ہو جائے گا پشوپالن اس کے بعد اگر ہم بات کریں کرشی ہو گئی پشوپالن ہو گیا پھر ہم اس پرکار کے مرتبان یا برتن یوز کرتے تھے تو اس کا مطلب ویر اور پوٹری انڈسٹری سے مرتبان ادیوگ بھی کہتے وہ بھی رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر آر گھوڑوں کا پریوگ کر رہے ہیں تو ان گھوڑوں کو شنچالت کرنے کے لئے روپ جرور رہی ہوگی تو یہاں پر ایک روپ انڈسٹری بھی رہی ہوگی اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھیں سلپ ادیوگ میں تو یہ تین ادیوگ رہے ہوں گے لیکن یہاں پر دو ادیوگ کا مہا تو بڑھ گیا ایک تو میٹل انڈسٹری دھات ادیوگ دھات ادیوگ کا مہا تو کیونکہ لیٹر ویڈی کیج میں لوہے کا گیان ہو گیا اور اس لوہے سے ٹوز بننے لگے تو یہاں پر میٹل انڈسٹری کا مہا تو امپورٹنس بڑھ گیا اب ایک بات یاد رکھئے گا جو کہیں پر بھی ہم کو کورٹن کا منشن نہیں ملتا یعنی کورٹن کا منشن جو ہے جکر نہیں ملتا تو بات آتی ہے کہ اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور کورٹن کے ریسے یا کپاس کے ریسوں کا پر کر کے کپڑے نہیں بنائے جا رہے ہیں تو پر بیابار بڑھ گیا یہاں پر ہم دیکھتے means of exchange یا وینی کے سادھن barter system تھا اور وینی کے سادھن میں کن وستو یا جیو کو یوز کرتے تھے تو یہاں پر وینی پر بھی موجود تھی لیکن یہاں پر کچھ کرنسی سامنے دکھائی دیتی ہیں کچھ کرنسی ملتے ہیں وہ کرنسی کون سی تھی وہ کرنسی تھی نشق اس کے بعد شتمان یا کرشنل تھی اس کے بعد اگر ہم یہاں پر آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر concept of usury یا سود بیاج پر پیسہ دینا ہی سود کھوری کہلاتا اور یہاں پر یہ تھی لیکن یہاں پر سود کھوری کی عدھانہ بہت زیادہ بڑھ گئی اگر سود کھوری کی عدھانہ بڑھ گئی ہے تو اس سے economy میں کیا چینج ہوگا اگر سود کھوری کی عدھانہ بڑھ گئی ہے تو کسانوں کو آسانی سے پیسہ مل جائے گا جو بزنس کر رہے یا ویاپار کر رہے ان کو آسانی سے پیسہ ملے گا تو ویاپار بڑھ جائے گا اس کے بعد اگر ہم آئے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پر ایک سٹیل اینڈ سل کیا کرتا تھا اینی مل کرتا تھا یا جانوروں کی چوری کر کے انہیں بیچ دیتا تھا اب اگر ہم بات کرے سب کچھ ہو گیا تو کیا جو راجہ ہوتا تھا وہ کوئی جو پرموک ہوتا تھا جو ہیڈ ہوتا تھا کیا وہ کوئی ٹیکس لیتا تھا یہ چک کرنا پڑے گا تو اگر ہم ٹیکس سیسٹم میں کرار اوپر پڑھ لی ایک کر پڑھ لی کی بات کریں تو ایک ہم دیکھتے ہیں ریگ ویدی کیج میں ایک بلی نامک کر لیا جاتا تھا راجہ دوارہ لیکن یہ کر راجہ جبر نہیں وشول کرتا تھا سری کر دیا اور اسے وصول لنے کے لیے راجہ کیا کرنے لگا شکتی پریوک کرنے لگا تو یہ پورا ہو گیا کہ ایک 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 لائف کیسی تھی ہم نے پورا اس ویڈیو میں سمجھ لیا اب ہم آگے بات کریں گے اس کے آگے کی بات پر جو چیپٹر موسیقی